عبر دین محمد کی بڑھانے عزماللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات کسی بھی دن کا آغاز سورج کے طلوع ہونے سے پرندوں کی چہچہار سے اور اسی طرح انسانوں کی مشروفیت سے ہوا کرتا ہے بلکل اسی طرح اس دن کا اختتام سورج کے غروب ہونے پرندوں کے واپس اپنے آشیانوں کی جانب مہوے پرواز ہونے اور انسانوں کے دن بھر کی مشغولیات اور مصروفیات سے تھک ہار کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جانے کی صورت میں ہو جاتا ہے عزل سے ابت تک یہی سلسلہ جاری ہے اور یہی سلسلہ جاری رہے گا مگر لا تعداد دن ایک جیسے ہونے کے باوجود بعض دن اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں حضرات اسی طرح کہ ایک دن آج سے ایک سو آٹھ سال قبل کا موجود ہے کہ جس دن کی مناظبت سے آج ہم یہاں موجود ہیں اس دن کے جس دن ایک ایسی شخصیت نے اس دنیا پر ظہور کیا کہ جس کے افکار و خیالات سے لاکھوں اور کڑوڑوں انسان آج تک متاثر ہیں اور متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں تاریخ کی انہی شخصیات کے اندر کے جو بے ایک وقت بہت سارے علوم پر اپنی دسترس رکھا کرتے تھے اس شخصیت نے جب قانون پر اپنے قلم کو اٹھایا تو ماہر قانون کا ایسا گمان ہوا اسی شخصیت نے جب خواتین کے حقوق پر بات کی تو گویا محسوس ہوا کہ خواتین کے حقوق کا سب سے بڑا علم مردار یہی وہ شخصیت ہے اسی طرح سیاست کی بات کر لی جائے یا اور کسی بھی شعبہ زندگی کی آپ بات کریں جس جس موضوع پر انہوں نے اپنے قلم کو اور اپنی زبان و گفتار کو اٹھایا اور بات کی محسوس یہی ہوا کہ یہ اس قلم ان کا یہ قلم اور ان کی یہ گفتار اس شعبے کے لحاظ سے ہی تخلیق پائے ہیں ازان محترم آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں تعلیم ہمارا موضوع ہے اور جس شخصیت کا میں نے آپ سے ذکر کیا یقیناً میں اور آپ اس سے عاشنا ہیں اس سے واقف ہیں سید ابوالعالہ محدودی رحمت اللہ علیہ کہ جن کے تعلیمی افکار پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں انہی تعلیمی افکار کے حوالے سے اس پروگرام کا تسلسل انشاءاللہ آئندہ بھی برقرار رہے گا آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو تعلیمی شخصیات موجود ہیں میں ان کا تعریف آپ سے قرائے دیتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر وقار احمد زباری صاحب آپ اردو سائنس کالج کے سابق وائنس پرنسپل ہیں اس کے علاوہ اردو سائنس کالجی کے شعبہ تصنیف و تعلیف اور ترجمے کے ڈائریکٹر رہے ہیں وہاں ایک ڈپارٹمنٹ آف زولوجی کے بھی سابق چیئرمن رہے ہیں اور آج کل اسلامی ریسرچ اکیڈمی کراچی کے شعبہ ریسرچ شعبہ تحقیق سے وابستہ ہیں اور ایک حال ہی میں ایک ریسرچ جنرل آپ کی ادارت میں اور آپ کی ذمہ داری میں سے نکلا ہے دوسری شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے لیکن آج تک ان کا جو ایک تعریف آپ تک موجود تھا یا آپ کے پاس موجود تھا آپ کے سامنے تھا آج اس سے کچھ مختلف تعریف یہاں پر آپ کو نظر آئے گا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں انائیت علی خان صاحب مشہور و معروف شخصیت ہیں انائیت علی خان صاحب پینتالیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہے جس میں اردو زبان و عدب کی تدریس سے یہ وابستہ رہے ہیں سکول سے لے کر اور یونیورسٹری لیول تک کے جو تعلیمی ادارے ہیں تعلیمی مراحل ہیں ان سب پر آپ نے الحمدللہ تدریس کا فریضہ سر انجام دیا ہے اس کے ساتھ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جو کتب کی تصانیف ہے اس کی مختلف کمیٹیوں کے اندر شامل رہے ہیں اور ان کی تحریک کردہ بہت ساری چیزیں ان کتب کا حصہ ہیں تنظیم سادہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے جو ہے وہ امیر بھی رہے ہیں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے سعید ابوالالہ معدودی رحمت اللہ علیہ آپ میں سے دونوں حضرات وہ ہیں جنہوں نے انہیں بنفس نفیس دیکھا بھی انہیں سنا بھی ہم اس سعادت سے تو محروم رہے ہم نے انہیں جتنے بھی گفتگو ہے جو چیزیں ہیں اس کے بعد کتابی صورت کے اندر ہم تک زیادہ پہنچ پائی ہے میرے گزاری شکی کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ کچھ چیزوں کو لے کے چلنا شروع کریں سب سے پہلے زباید صاحب آپ کو ذہمت میں دوں گا مولانا سعید ابوالالہ معدودی رحمت اللہ علیہ کا جو تصور تعلیم ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑے سے اپنے کچھ کلمات ادا فرمائیں سکرہ ماروس صاحب تشریف یعنی جو بات آپ نے پہلے کہی کہ جس موضوع پہ مولانا نے قلب اٹھایا لگا کہ اس سب سے اہم موضوع ان کے لئے یہی ہے کہ اسی طرح تعلیم کے وضوع پر جو کچھ مولانا نے جب جب فرمایا معلوم ہاں ایک ماہر تعلیم جو بہت دردمند بھی ہے جس کے دل میں ملت کی جو خرابی ہو رہی ہے اس سے واقعی بھی ہے اس کو بیان کرتا ہے چرا ایک تعلیم کے بارے میں مولانا نے جو کچھ انیس سو چھتیس میں فرمایا تھا جیسے آج کی بات ہے جیسے مولانا آج کی محول کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ کسی نظریاتی مملکت میں نظریاتی تعلیم سب سے اہم ہوتی ہے اور جب تعلیم کے نظریاتی نہیں ہوتی تو پھر انیس سو اکتیس جیسا سانحہ پیش آتا ہے جس میں لادینی تعلیم نے بنگاری نیشنلیزم کو بڑی تقوید دی اور نتیجہ آپ کے سامنے آیا چونکہ ہماری تعلیم کا نقشہ ہماری نظریات کے مطابق نہیں تھا اس لیے جو لوگ ہمارے اداروں سے نکلے انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا بلکہ وہ اسی وقت انگریز کے بنائے ہوئے ان میں جسے کارخانوں میں پردر فٹ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے رہے اور انگریز کے اس سلسلے میں ہندو نے ان کی پوری پوری مدد کی اور انہیں ہماری تعلیم کے بارے میں تشفیش بہت ابتدا سے رہی چاہے وہ علیگڑھو یا دوسرے ادارے ہو جو لوگ ان سے نکل کر آ رہے تھے ان سے وہ کام نہیں ہو رہا تھا چونکہ تشفیش لوگوں میں مبتلا تھی یعنی تشفیش میں ساری ملت مبتلا تھی انیس سو پیتیس میں ایک پورا کمیشن منایا گیا کہ علیگڑھو کی تعلیم کس طرح ہونی چاہیے اس نے ایک سوال نامہ مرتب کیا جو بہت سے لوگوں کے ساتھ مولانا کو بھی بھیجا گیا مولانا نے اس کا جواب بھی دیا مگر انیس سو چھتیس میں انہوں نے ایک پورا منصوبہ تعلیم کا پیش کیا جس کو یہ کہیے کہ وہ پہلی تعلیمی پالیسی تھی جو اب پاکستان میں فیشن ہو گیا ہے کہ ہر حکومت ایک نئی تعلیمی پالیسی پیش کر دیتی ہے اور بلکہ میں ایک اور بات عجیب بجے لگتی ہے کہ انیس سو چھتیس میں مولانا کی یہ اسکیم شائع ہوتی ہے ترجمان میں اور انیس سو سیتیس میں گاندھی کی بھی ایک تجویز آ جاتی ہے جس کو واردہ اسکیم کہتے ہیں واردہ اسکیم جی بالکل اور واردہ اسکیم جو ہے وہ لگتا ہے جیسے مسلمانوں کو ذہن میں رکھ کے ترطیب دیا گیا میرے پاس وہ مسابدہ اس کا ہے جس میں انہوں نے یعنی تمام اس طرح گفتور کی کہ تمام جتنے ہیروز ہیں ان کو یقصہ طور پر تمام مداروں پڑھایا جائے گا ہیروز میں شیوہ جی ہیروز میں رہنا سانگا اسی طور پر تمام تہوار جو ہیں ان کو سب یقصہ طور پر منائیں گے یعنی ہندو بھی اور مسلمان بھی اور یہ تہوار اور جو ہیروز ہیں سب ہندو مذہب سے مطلب ہیں جیہاں بالکل یعنی سب اس میں کچھ ہندو بھی ہوگا یعنی کچھ مسلمان بھی ٹھے لیکن بیشتر وہ لوگ تھے چنانچہ یہ وہ تھا جب پوری تعلیم کو سبوٹاج کرنے کا انتظام انتظام ہوا اور مولانا نے اس پر بڑی دردمندی کا احسار کیا پھر یہ تقریر انہوں نے ندوے میں بھی کی اور ندوے میں انہوں نے یہ کہا کہ صرف نساب تعلیم کو تبدیل کرنا یعنی نساب تعلیم میں کچھ چیزیں اضافہ کرنا یعنی کچھ حضف کرنا یہ نظام تعلیم کو بدلنا مقصد نہیں ہے بلکہ نیا نظام لانا چاہیے اور اس کے لئے مولانا نے وہ امامت کا تصور پیش کیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو اپنے علم اور عمل سے ساری ساری دنیا میں کو روشن کرتا ہے جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے وہ پھر امام ہوتے ہیں انہوں نے مصر کا حوالہ دیا انہوں نے باول کا حوالہ دیا اور موجودہ حالات کا کہ جن کے پاس یہ علم ہے اور وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں وہ دنیا کے امام ہیں اور ہم اس وقت صرف یعنی صرف وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے کاموں سے کچھ استعمالہ کرتے ہیں صحیح یہ جو گفتوبہ آپ نے فرمائی مولانا کے تصور تعلیم کے حوالے سے انہائد صاحب آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کے تناظر میں آپ کو آج کے دور کے جو تعلیمی ادارے ہیں یا تعلیمی نظام ہیں بالفاظت دیگر اس تعلیمی نظام کے اندر آپ کیا فیلنگز آپ کی ہیں کیا محسوسات آپ کے ہیں کہ وہ جو تصورات سے پیچھتر سال قبل مولانا نے اپنا تصور تعلیم پیش کیا آج بھی کوئی انیس بیس کے ساتھ دوسری طرح کی قیفیت موجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا کا تصور تعلیم تو وہ تھا لیکن اس تصور کے مطابق کبھی تشکیل ادارے پائے نہیں پائے اس لیے کہ غلامی کے دور میں تو سوال ہی نہیں تھا کہ انگریز کے مرضی کے خلاف کوئی نظام تعلیم رائج ہو بلکہ انہوں نے تو وہ پورے نظام تعلیم کو جو چلا آ رہا تھا دور اہنیتات میں بھی کم اس کا مدارس میں بھی صرف تھٹے میں ایک شہر میں پانچ سو مدرسے تھے جو جو جامعات کی سطح کی تعلیم جہاں ہوا کرتی تھی انہیں معلوم تھا کہ تعلیم سے قومیں بنتی ہیں نظام تعلیم کو ختم کر دیں تو قوم کا تشخص ختم ہو جائے گا علامہ اقبال نے بات کہی وہی مولانا کا تصور بھی تھا کہ ایک لرد فرنگی نے لرد لارڈ حرسی میں لرد کہتے ہیں ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے نہ ہو آنکھ تیری سیر دائمی اس وقت پر گنزارسہ جا رہا ہے تیرے مقاسی ہوا